بسم اللہ الرحمن الرحیم اے چاند یہاں نہ نکلا کر اے چاند یہاں نہ نکلا کر بے نام سے سپنے دیکھا کر یہاں الٹی گنگا بہتی ہے یہاں الٹی گنگا بہتی ہے اس دیس میں اندے حاکم ہیں نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں نہ آوام کے وہ خادم ہیں ہے یہاں پہ کاروبار بہت ہے یہاں پہ کاروبار بہت اس دیس میں گردے بکتے ہیں کچھ لوگ ہیں آلی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے مغرب کا راج ہی سچا ہے یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا اے چاند یہاں نہ نکلا کر یہ اشعار حبیب جالب کے تحریر کردہ ہیں حبیب جالب اپنے دور کے ترقی پسند ذہن کے مالک لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان اشعار میں کہتے ہیں کہ آپ کا ملک کو ترقی دینے کا خواب کبھی سچا نہیں ہو سکتا آپ جو ترقی کا خواب دکھا رہے ہیں آوام کو وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس ملک کا نظام ہی الٹا ہے اس ملک کے نظام جب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا تو آپ کا جو ترقی کا خواب ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا اس ملک کے جو حاکم لوگ ہیں وہ آوام کو اپنا غلام اور اپنا محکوم سمجھتے ہیں اور وہ آوام کے سامنے کسی قسم کی شرمندگی محسوس نہیں کرتے اور اس ملک کی معاشی صورتحال تو کچھ یوں ہیں کہ لوگ اپنے گردے بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس ملک میں اتنے عالی شان اور اتنے باعثر ہیں کہ ان کا مفاد ملک کی معاشی صورتحال نہیں بلکہ اپنی معاشی صورتحال ہے اور وہ اپنے مفاد کو ملک کی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو مغرب کا نظام ہے وہی اس ملک میں جب آئے گا تب ہی یہ ملک ترقی کرے گا اور اسی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے رہ گیا کہ ہم نے مغرب کے نظام کو کاپی کرنے کی کوشش کی اور اپنے اصلاف صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہمیں دیا اس پر عمل نہیں کیا تو اس پر علامہ اقبال نے فرمایا یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تُو یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تُو مجھ کو تو تجھ سے گلا ہے یورپ سے نہیں ہے شکریہ